بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں زرمینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زرمینہ اس کچن یوٹیوب چینل اور آج آپ کے ساتھ شوئے کروں گی میں کالی میوچ کا بیف مسالہ بنانے کی زبردست ریسپی دیکھنے میں یہ جتنی لذیذ لگ رہی ہے جب آپ اسے بنا کر کھائیں گے اتنی مزیدار بنتی ہے کہ کھانے والے پلیچیٹ کر جائیں گے تو آپ نے کرنا گیا ہے ریسپی کو شروع کرنے سے بہلے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینے تاکہ آپ کو آنے والے بھی مزید ریسپیس مل سکے اور جی آپ نے ریسپی کو بینے سکپ کیے دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی پارٹ آپ سے نسل نہ ہو سکے تو چلے جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ریسپی بنانا ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے پریشر ککر لے لینا اور اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے چار میڈیم سائز کے بڑی کرتے ہوئے پیاس اب آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے بیف تو یہاں پہ میں نے ٹوکیج بیف کا یہ سالن بنا کر تیار کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہڈی بیف میں نے لیا ہے کیونکہ اس سے بہت مزیدار یہ سالن بن کر تیار ہوتا ہے تو جی اب ہم نے اس میں بیف ایڈ کر دیا اب ہم اس میں دو ٹکرے ایڈ کر دیں گے دارچینی کی اور اب ہم اس میں پان سے چھ ٹمارٹر میڈیم سائز کے کا کاٹ کر ایڈ کر دیں گے تو جی ہم مسالے والے سالن بنائیں گے اس میں مسے میں مسالے زیادہ قوانٹیrog είڈ کریں گے یہاں پہ ٹی بل سپون کے کیب میں نے اگر دییا ہے ادرک لسن کا پیسٹ اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے نمک اپنے تیسٹ کے حıs mud کے ساس хроб سے ہو ایڈ کر دیا ہے دھنیا پاوڈر اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہلڈ تو یہاں پر ایک چومچ بھڑ کر میں نے ہلڈی ہے اور ساتھ ہم اس میں ایک چومچ بھڑ کر دیں گے گھرم مسالے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چومچ کالے مرچ کا پاورڈر ٹھیک ہے اور اب ہم اس پہ پانی ایڈ کر دیں گے تو یہاں پہ تقریبا میں نے دو گلاس پانی ایڈ کی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اسے اچھے سے مکس کر دینا اور اسے پریشر لگا دینا آپ نے یہاں پر بیس سے پچیس منٹ کے لیے گوشت مارا اچھے سے گل جائے گا اگر آپ پریشر نہیں لگانا چاہتے تو آپ پتیلے میں بلکل اسی طریقے سے لو فلیم پر پکائیں تقریبا دو سے تین گھنٹے میں یہ جو گوشت ہے وہ گل کر تیار ہو جائے گا تو چلے جی اب ہم چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں گوشت یہاں پہ میں نے ٹونٹی منٹ کے لیے اسے پریشر لگایا ہے یہاں پہ گوشت ہے وہ جو اسی فیصد تک گل چکا ہے اور یہ دیکھیں اس پہ پانی موجود ہے اب آپ نے کھلے مولے برطن میں اس سالن کو نکال لینا تاکہ آگے کا پرسس ہمارا اچھے سے ہو سکے اور آپ کو بھنائی اچھے سے نظر آسکے تو یہاں پہ میرے کراہی میں نکال لیے اس میں پانی موجود ہے اپنے ہائی فلیم پر آپ نے اسے پکانا ہے تو جی اب ہم نے اس میں آدھا کپ گھی ایڈ کر دیا اس میں گھی بہت کم جائے گا کیونکہ جی گوشت میں خود ہی چکنائی بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں نیچرل فیٹ ہوتا ہے اس لئے میں اس میں گھی بہت کم ڈالیا اب آپ نے اسے اچھے سے پکانا ہے جب تک کہ اس کا گھی اپر نہیں آجاتا یہ سارا پانی ڈرائی ہو جائے گا اور اس کا گھی اپرانا شروع ہو جائے گا اور اسی دل میان اگر آپ نے چینل پر نہیں ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل ایکن کو پریس کر دیں اس سے میری آنے والی ہنی ریسپی کا نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر مل سکے گا اب میں نے یہاں پر آدھا کپ اس میں دہیں ایڈ کر دیا دہیں کو اس میں مکس کریں گے اور اب آپ نے سالن کو اچھے سے بھون لینا ہے جب تک کہ اس کا گھی اوپر نہیں آجاتا آپ نے اچھے سے اس کو بھون لینا ہے تقریباً یہاں پر آپ نے سا سے آٹھ منٹ کے لیے گوشت کے اچھے سے بھونائی کرنی ہے اور اگر آپ نے بھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس مزیدار سے ویڈیو کو لائک بھی کریں اور پر فرینز اور فیلمی ممبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی یہ مزیدار سے بیف کا سالن بنا کر کھائیں تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم اس کو بھون رہے ہیں بہت ہی اچھے سے تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے لیمن تو یہاں پر ایک ادر لیمن کا رس میں نے اس میں ایڈ کیا ہے تو جب بھی آپ مٹن کا یا بیف کا سالن بنایا ہے تو اس میں لیمن ضرور ایڈ کریں اسے جو گوشت کا بھاری بن ہے وہ نہیں آتا ڈائجسٹ میں اچھا رہتا ہے میٹ کھانے میں تو اب میں نے اس میں لیمنی چھوڑ دیا اور اسے میں نے اچھے سے مکس کر لیا تو یہ دیکھیں سارا جو گھیہ ہے نا اس کے اوپڑ آ چکے اور بہت ہی شاندار ہمارا یہاں پہ کالی مرچ کا بیف مسالہ بن کر تیار ہے گوشت بھی بلکل اچھے سے گل چکے آپ کو ویڈیو دیکھ کر بھی اندازہ لگ رہا ہوگا اب ہم اس کو پر دھنیا اور سبزو میرچی آئیڈ کر کے اسے تقریباً دس منٹ کے لئے دمپر رکھ دیں گے تو یہ بہت ہی مزیدار سالن بن کر تیار ہوتا ہے آپ نے اس ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے اور پر فرینز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے تاکہ وہ بھی یہ مزیدار سے کالی مرچ کا بیف مسالہ گھر پر بنائیں اور مجھے کمینٹ کر کے بتائیں آپ کو ریسپی کیسی لگی تو اگر آپ کو ریسپی چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لئے بناو تو مجھے کمینٹ بوکس میں ریسپی کا نام بتائیں میں آپ کے لئے وہ ریسپی ضرور بناوں گی تو چلے جب میں آپ کو سرو کر کے دکھاتے ہوں تو یہ دیکھیں الحمدللہ بہت ہی مزیدار سا ہمارے یہاں پر کالی مرچ کا بیف مسالہ بن کر تیار ہے اتنا مزیدار اتنا یمی اور طریقہ کار بھی اتنا آسان کہ کھانے والا انگلیاں چاٹھتا رہ جائے گا جو جو امید کرتی ہوں آپ کو ریسپی پسندہ ہی ہوگی اس ریسپی کو پریفرینز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا لائک کرنا مت بھولئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ آپ کو آنے والی بھی مزید ریسپیس مل سکیں اور اسی طرح کی مزیدار ریسپیس کے لئے میرے چینل پر آتے رہے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ